دیں گے سمیں اللیڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا آپ سبھی کی جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ ہمارے مانین سماننے ہیں کیا رس بوائس پریزیڈنٹ ہمیسٹر مدسو دن سر آپ تک میں اگر میری بوائس پہنچ رہے تو سر آئیں اور سیشن کو کنڈکٹ کریں اور اسٹارٹ کریں کہ کیسے ہم اپنی ایک کامیابی کی اور ایک قدم آگر رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر لے کے جا سکتے ہیں تو موسٹ ویل کے مسئل آپ کا اگر میری بوائس آپ تک پہنچ پا رہی ہے سر مدسو دن سر اگر میری بوائس مہیج جی بہت بہت دل سے سکریہ آپ کو آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے آج کے جو ایک بہت ہی بڑا پروگرام جس کو سلس اس کا نام دیا گیا ہے جس میں ہم ایک لیڈر کی کامیابی کے بارے بھی جانتے ہیں کہ کتنی جد و جہد کے بعد ایک لیڈر فاؤنڈر میں بدلتا ہے اور فاؤنڈر لیڈر اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کے جڑے تمام لوگوں کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا اور بدلتا بھی ہے دوستو جتنے بھی لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی کو میرا نمشکار جو یہ پروگرام چلائے گیا ہے ہمارے آدھرنی پرنیندو تھاکور سر کے دوارہ ایجوکیشن سیل کے ڈائریکٹر کے دوارہ اس پروگرام کو چلانے کا مقصد ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ویکتی کیسے فرس سے ارس کی پہنچتا ہے اور کتنی مسکلوں کا سامنا کر کے کتنی پریسانیاں آتی ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ سیلنگ کا بزنس ہے یدی یہ سپنوں کا بزنس ہے تو اتنا آسان بھی راستہ نہیں ہے کیونکہ جو یہاں پہ اپنے دل سے دماغ سے جڑتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور ایسے ہی کامیاب لیڈر کی کہانی ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے کئی ساری چیزوں کا سامنا کر کے کئی ساری پریسانیوں کا سامنا کر کے مطلب ایک کہیں تو اپنی زیون کو کیسے بدلا انہوں نے تو یہ پروگرام بہت ہی خاص ہے اور ہم اس لئے بار بار آپ کو remind کرواتے ہیں بار بار follow up کرواتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے جو downline ہے جو distributor ہے جو نئے perspective ہے ان کو ڈائریکٹ سیلنگ کا vision کیلئے ہو سکے کہ ڈائریکٹ سیلنگ وہ industry ہے جہاں پہ لوگ اپنی جیمیداریوں کو پورا کر سکتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں اور دین اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں تو آج کے sls پروگرام میں ہم اسی طرح کے ایک ہمارے بہت ہی قاوی لیڈر بہت ہی مہنتی لیڈر بہت ہی dynamic لیڈر بہت ہی attractive لیڈر اور بہت ہی pressure me لیڈر کے بارے میں جانیں گے ان سے سنیں گے ان سے سمجھیں گے کیسے انہوں نے اپنے جیون کی روپ ریکھا کو بدلا کیسے انہوں نے وہ ساری چیزیں وہ ساری خواہیسیں پوری کی اور ان خواہیسوں کو پوری کرنے میں کن کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کیسے انہیں دن رات ایک کرنا پڑا اور آج بھی وہ اسی پریشنم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تاکہ بہتر تو ہوئی چکے ہیں بہتر سے بہتر کر سکے اس پروگرام کو جو ہمارے ہوشٹ کریں گے وہ ہم سبھی کے guardian ہم سبھی کے آدھرنیے وہ نیندو تھاکوسر ہیں تو بہت ہی مان سممان کے ساتھ میں چاہوں گا کہ وہ ہم سبھی کے بیچ میں آئے اور اس پروگرام کو ہوشٹ کریں اور ہم سبھی کو آج ایک پھر سے بہت ہی ساندار لیڈر کے ساتھ ان کی جیون کو جاننے کا موقع دے تاکہ ان چیزوں کو سیکھ کے ہم اپنی جیون میں آگے بڑھیں اور اپنے ڈال لائن کو بھی یہ موٹیویشن والی میٹنگ جرور بھائیں تاکہ وہ آگے ہمیشہ کامیاب ہو سکے سوز ویلکم ٹو پنیندو تھاکوسر پلیز آپ کا بہت 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 ساغت ہے سر آپ آئیں اور آپ سوالے تھانکیو سو مچ دھنیواز شووش اندیا آج کے اس میٹنگ میں اپستیت سویش شاتھیوں کا تیاریس ایڈوکیشن سیل کے طرف سے ہمارے ایڈنسٹریشن ڈیسک ہمارے بیک مینیزبینٹ ہمارے سپورٹ سسٹمز انٹائر کے عرص پڑیوار کے طرف سے ہم آپ سبھی کا شواغت کرتے ہیں ہمیں امید ہی نہیں بلکہ پورا وشواس ہے کہ پورے جوس اور جنون کے ساتھ ایک نئے نئی سوچ کو لے کر دوہجار چوویس کی پلاننگ آپ نے بہت جبردس طریقے سے کی ہوگی کیونکہ کہتا ہے نا مارننگ سوچ دا ڈے سوہ دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے جو آج کا دن کیسا ہوگا اور آج سام تک کا سمیہ کیسا جائے گا تو جو بیوسائی ورگ ہوتے ہیں نا تو ہر بیوسائی کے زیون میں ہر ان کے زیون کھاتے میں ان کے بہی کھاتے میں ایک سبد ہوتا ہے بہونی تو بیپاریوں کی یہ سوچ ہوتی ہے اس ورگ کا یہ سوچنا ہے جو اگر بہونی اچھا ہو جائے نا تو پھر کہنا آج کا دین تو جبردس جائے گا تو یہ جو ایسل ایسل سکسیسپل لیشن پرم سکسیسپل لیڈرز اس کڑی میں آج ہمارا یہ تیسرا کندک تیسری سیسن کو ہم کندک کرنے جا رہے ہیں اور آج کا جو دوہزار چوبیس کی جو بہونی ہم کرنے جا رہے ہیں نا ایک ایسے ینگ ڈائنیمک ایک گریسی پرسنالٹی کے ساتھ ہم آپ کو آج روڑ کروائیں گے جو میرے لیے بڑی خاص بات ہے کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے جو اپنے زیون کے تقریباً 32-33 سال کے سلس کیریئر میں ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے زیون کا یہ تجربہ ہے کہ جب ایک لڑکا جب ایک لیڈر اپنے زیون کے کامیابی کے سفر میں وہ اپنے زندگی کی شروعات کرتا ہے نا تو ایک سمیں ایسا آتا ہے جب اس کے زیون میں سٹیبلیٹی آتی ہے ٹھہرا ہوا آتا ہے جب وہ کامیابی کی اور دھیرے 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 جا کر کے ایک اسثان پر آ کر اسثیر ہوتا ہے نا تو اس میں میں نے کچھ پڑیورتن دیکھا ہے اور آج خاص بات یہ ہے کہ آج جس لیڈر کو ہم آپ سے روبرو کروائیں گے اس لیڈر کی خاصیت یہ ہے جو آج زیون میں پڑی پورنتہ کو پراپت کرنے کے بابجود بھی یہ وہ بچہ ہے جو آج بھی من ٹو من گراس روٹس میں جا کر ہم نے ان کو بزنس کی پلاننگ کرتے ہوئے دیکھی ہے یہی خاص ہے اس لڑکے میں اس ڈائنیمک ینگ ایک گریشیو ینگ مین میں آپ سبھی کے جبردست جنون اور تالیوں کے بیچ اپنے اپنے اس بات کی جرور ہوگی جو آپ نے جرور تالی بجائی ہوگی اور دل سے بجائی ہوگی تو آپ سب کے تالیوں کے بیچ آئی وڈ لائک ٹو انوائیٹ ڈا موسٹ ڈائنیمک ایک گریشیو پرسنالیٹی فرام پرتابگر اتر پردیس کے رہنے والے مسٹر پاون کمار برماجی آج آپ کا شرابت کرتے ہیں پلیز موسٹر پاون کمار برماجی آئی بہت بہت دانیواد سیر بہت بہت دانیواد پاون کمار برماجی ہیں جو باٹو یو باٹو یو بلیز سب سے پہلے تو میں KRS پریوار کو سب ہی کو نئے ورس کی سب کامناہیں دیتا ہوں ہاں نئے ورس کی سب کامناہیں اور ہم ہر سال جیسا کچھ نکچ ہم پلاننگ کرتے ہیں کچھ نکچ کمیٹمنٹس کرتے ہیں تو میں تو یہی بولوں گا کہ ہمیں جو کمیٹمنٹس کرنا ہے وہ یہی کہ جو ہم نے پہلے سپنے دیکھے ہیں وہی سپنے پس راستے اگر بدلنے پڑے تو تھوڑے سے نئے طریقے اور نئے راستوں کے ساتھ ہم سا اپنے سپنوں کو پورا کریں اور میں دھنیواد دینا چاہوں گا KRS منسمنٹ کو جنہوں نے آج مجھے موقع دیا اس پروگرام کے لئے اور میں سب سے دھنیواد دینا چاہوں گا اس اوییکٹی کو جس نے یہ سوچا کہ ایسا ہمیں پروگرام کرنا چاہیے جہاں پر ہم لیڈرز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو سکے لیڈرز کے ساتھ باتیں کر سکے تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ پلاننگ کیا ہے جن لوگوں نے بھی یہ بات سوچی ہے میں ہردہ کی گہرائیوں سے ان سبھی کو دھنیواد دینا چاہوں گا Thank you Thank you Thank you Pavan Bhabar آج کے اس سیسن کو آگے لے چلنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے جو آپ فیلحال اتر پردیس کے پرتاب گھر میں رہ کر کے بزنس کو کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ کے جو منٹر ہیں جو برسوں سے جن سے جن کا شات آپ کے شات رہا ہے جن کے چتر چھایا میں جن کے آسیرواد میں جن کے دیسان اردش میں آپ نے جیرو سے سمردھی کا سفر جو آپ نے تائی کیا ہے ان کے دوارہ میں تقریباً پیچھلے آٹھ دس سال سے آپ کے بارے میں جانتے آیا ہوں پلس آپ کے کچھ مطر منڈلیوں سے آپ کے بارے میں مجھے جاننے کا موقع ملا میں شکر گزار ہوں اس لیے کہ RS پلاٹ فارم کا جو اس پلاٹ فارم میں آ کر آپ جیسے ینگ ایگریشیب لڑکوں کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا جس میں مجھے اپنے زوانی دکھتی ہے ویسا ہی ایگریشن وہ جوس وہ جنون ویسے سپنوں کے سوداگر اور سپنوں کے سوداگر بن کر کے آرام کے دارہ میں اپنے زیون کو نہ بہا کر آج بھی آپ میدان جنگ میں اتر کر کمنگ جنریشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا جو اس انڈسٹری میں آپ کا آگمن کیسا کیسے ہوا اور اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے جی میں پڑھائی کے دوران ہی میں اس انڈسٹری کے اندر آیا میں نے لہاوارد بشو اندیالے سے پڑھائی کی تھی میں وہاں سے بیسے لیلوی کے پڑھائی کر رہا تھا میں لوگ کر رہا تھا اور اسی وقت مجھے کسی نے اس انڈسٹری سے پرچت کر آیا اور اس انڈسٹری کو سمجھنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آئے کہ یہ وقعی میں اگر ہم اپنی زندگی میں پیسوں کے ساتھ ساتھ ٹائم فریڈم چاہتے ہیں تو کسی اور انڈسٹری میں کسی اور بزنس میں میرے لیے ایسا نہیں تھا کہ میں کتنا پیسہ نہیں تھا اتنا اچھے بیگراؤنڈ نہیں تھا کہ میں کسی اور انڈسٹری میں جا کر کی یا کچھ اور کام کر کے میں فنانشلی فریڈم کی طرف چاہوں تو مجھے اس انڈسٹری سے پرچت ہونے کا موقع ملا اور اصلی مائنے میں اگر پیسہ نہیں فریڈم کی بات کروں تو وہ مجھے ملی جب میری ملاقات ہوئی کیاریس جیسا ہیترین پلیٹ فورم تینکیو کون برما جی اسی کڑی میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو چکہ آپ الہاباد وشیویدیالے جو کہ پرتشتیز وشیویدیالے کے روپ میں مل اللو یعنی لاؤ کی پڑھائی کرنے کے اپران ایک لڑکا جب وہ لاؤ کی ڈگری لے کر کے باہر نکلتا ہے تو اس میں اس قدر آتھ بشواس کی پٹ ہوتی ہے وہ اس قدر آتھ بشواسی رہتا ہے کہ میں کہیں بھی جا کر ہر دن دوہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار روپیا کما سکتا ہوں آخر اس پڑھائی کو کرنے کے بابزود بھی آپ نے ڈائریکٹ سیلنگ کو اپنا کیریئر بنایا اور آپ کے ہی اگرج آپ کے ہی بڑے بھائی سے ہم نے شنا کہ آپ اس قدر اس بیوشائی سے پیار کرتے ہیں اس قدر جو سر جنون آپ میں ہے آپ اتنے اگریشی ہوتے ہیں اس بزنس کو لے کر کہ آپ ڈائریکٹ کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے ڈائر سیلنگ کو ہی چون چون سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا میں 2005 میں لہ کیا تھا لیکن میں اس کی قریب 18-19 سال بعد اس کی ڈگری لے کر آیا اور میں اپنی بیسی کی ڈگری بھی اور لہ کی ڈگری کیا اچھا کام کیا پھر میں پریاغ راج علاوہ بیش ویڈیالے کے اندر بھی میں لاؤ کے اندر بھی جب میں پڑھائی کر رہا تھا آٹھ ہزار لوگوں میں لے کر کے وہاں پر میں لاؤ رہا تھا اپنے پڑھائی کے جیون میں ہی سی ایسی دوبار اسسیسٹنٹ بدلی بدلی کیوں کیونکہ جب دیریکٹ سیلنگ کا پریش میرے پاس آیا کسی نے مجھے بتایا کہ دیریکٹ سیلنگ انڈسٹری جو آپ سپنوں کا جیون دے گی تو میرا سب سے بڑا سپنا ہی تھا کہ میں پیسہ بہت کمانا چاہتا ہوں پر اپنے گاؤ میں رہ اور یہ possible نہیں تھا میرے جیسے بہت ہی بڑا پیسہ کماتا اور نوکری کے اندر گاؤ میں رہتا لیکن بڑی اگر جواب ملتی تو مجھے گاؤ چھوڑ کر جانا پڑتا تو یہ انڈسٹری میرے لیے جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھا جو راستہ گاؤ سے شہر کی طرف جاتا ہے وہ ترقی کا راستہ اور میرے سپنوں کو پورا کرنے کا ذریعہ جو تھا اور مجھے فل ٹائم کریئر پر روپے اس انڈسٹری کو چھوڑ دھنی 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 یعنی پابن کمار جی میں یوں سمجھوں کہ جس جیون ساتھ جیون کے اپرانت جو ایک سٹیج آتا ہے جب وہ سٹیبلیٹی کی اور جب وہ قدم بڑھاتا ہے جیون مستیرت کی اور جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو اچھے نوکری اچھے سربیس اچھے جوب پروفائل کی وہ تالاز چڑھتا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں آپ کی جیون میں وہ جیون جو ہے وہ عتیت ہو چکا ہے اور آج آپ من پران اور آتما سے ایک ڈائریکٹ سیلر بن چکے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو اپنے پیسے پارٹنرز بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ بتائیں جو اس بزنس پر آپ کو اتنا گرب کیوں اتنا فکر کیوں نشیط مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ کچھ کرتا تو کچھ میں چاہدھ کاری بن سکتا تھا مجھے کبھی اس کا افسوس نہیں ہوا مجھے ہمیشہ گرب ہوا کہ واقعی میں میں جس انڈسٹری کے اندر میں کوئی بھی نوکری کر رہا ہوتا تو شاید میں اپنے سیلری کے ہم سے پروڈکٹ نہیں خرید تھا وہ اپنے دو چار ہزار میں اپنے جو سپنے ہیں جو امید ہیں وہ بھی کہیں نہ گئی ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ چیز بھی ہمارے پاس لے کر آتا ہے سر میں آپ کے ساتھ شاید سپنا پورا کر لو میرے پاس بھی کچھ مان پا رہا ہوں کہ میں ان کے سپنوں کو پورا کرانے کے لئے میں بھی ایک ماندھیا بھی بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے جن کے پاس سپنے نہیں ہوتے سب سے بڑی بات تو ہی ہی کہ اگر ڈریم سیلر میں ایک ڈریم سیلر بھی ہوں جن کے پاس سپنے نہیں ہیں میں سپنے میچنے کا بھی کام کرتا ہوں اور سپنے دینے کے ساتھ ہی ساتھ سپنے پورے کرنے کا راستہ بھی دکھانے کا کام کرتا ہوں تو یہ میرے لئے واقعی میں گرب کی بات ہے بھائی ایک ایسے پروفیشن بھائی 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 یعنی آج سیکنڈ جنوری دوہزار چوبیس نئی سوچ نئی دشان نئے امانگ کے آرس کے بیانر تلے آپ اڑنے کو پھر سے تیار ہیں یعنی سپنوں کے سودا گر بن بان کر آپ ان کو دشان نردیس دینے کے لئے بلکل تیار ہیں یعنی کل تک جو تھا دوہزار تیز کے اکتیز دسمبر رات تک کل تک کی جو رات تھی وہ عتید بن چکا ہے یعنی اب ہم بھویسی کی رننیتی پر بات کریں گے اپنے سرکشت اور سنیسیت بھویسی کی بات کریں گے جو دوہزار چوہویس کا جس سوہ کی شروعات آج ہم آپ کے شاہد کر رہے ہیں تو کیاریس کے بینر تلے ایسی کون سی پوائنٹ ہے جس پر آپ فوکس کرنا چاہیں گے جس کے بینر تلے آپ اپنے زیبن کو سرک چیت کرتے ہوئے ہزار لاکھوں لوگوں کے زیبن کو سرک چیت کر سکتے ہیں میں جرح جاننا چاہوں گا جو اس بازار میں اس دنیا میں بھارت برس کے مانچتر میں بھارت دیش میں جہاں ایسے ایسے بڑے بڑے بہت سارے کمپنیوں کا آج سامرہ جی بکھرا پڑا ہے تو آخر میں آپ کے نظر یہ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کیون چون کیون کیا آپ سب سب پہلے تو دو ہزار چوبیس میں جو ہمارا پہلے بھی ایک آر تھا جو ہمارا ہمارا پرگرام ہونے والا ہے میرا ایک ہی لکش ہے کہ میں پوری ہنڈیٹ پرسنٹ کروں گا ہنڈیٹ پرسنٹ محنت کروں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ میں اپنی پوری جان لگا کر کروں گا اور جب کوئی انسان جان لگاتا ہے تو جان کی قیمت وہ جانتا ہے کہ ایک انسان کی سانس کی قیمت جیون کی قیمت کتنی زیادہ ہے تو میں اس بزنس کے اندر اپنی جان لگانا چاہتا ہوں پورے دل کے ساتھ پورے صددت کے ساتھ میں کام کر اگلے سے آنے والے سمئے میں کام کر نے والا ہوں دوسرا کی کی آج واقعی میں جو یہ انڈسٹری ہے ڈیرٹ سلنگ انڈسٹری جو میں پڑھا کی آقروں کے نسار آج یہ قریب ڈیرٹ سو ڈیرٹ ڈیرٹ کی انڈسٹری ہے بھارت میں لیکن کہہ رہا ہے کہ اگلے تین سالوں میں یہ 645 ڈیرٹ کی انڈسٹری بھارت کے اندر ہونے جاری ہے اس منز کتنی بڑی جو گروہ ہونے جاری جار گروہ جو پچیس سالوں میں یہ انڈسٹری نہیں کر پائی اس کا بہت بڑا حصہ ہمیں چاہیے وہ ترنوبر کا وہ گروہ کا بہت بڑا حصہ ہمیں چاہیے means ہم سب لوگ ہم کیارس پریوار کے لوگ مل کر کے اس ترنوبر کا گروہ کا جو ہونے جب کیارس کے ساتھ جیسے سر بولتے نا آپ کو ڈاکٹر ڈی پی شرما سر کو بولتے ہیں کہ آپ کو ہم اپنے آت سے ریٹائیڈ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ میں بھے کیارس کے ساتھ ریٹائیڈ ہوں گے یہ مجھے فیل ہونے لگا ہے تو کیارس کے اندر صرف بزنس نہیں ہے کیارس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسی ایک ایسی ایموشنل بانڈنگ ہے جو کام کرتی ہے اور نشی تھی جو ہمارا سلوگن ہے جو مہیا تی رادے رادے سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسی بھاؤ کام کرتی ہے جو سب کو ایک لے گھر کے جائے گی تو کیارس صرف ایک کمپنی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے جیون جینے ہمارے جو مول ہیں ہمارے جو سنسکرتی ہے اس کو بھی ایک آدھار بنا کر کی آگے بڑھ رہی ہے تو کیارس کے ساتھ آج مجھے میں بہت اپنے آپ کو سیپ اور سیکیور محسوس کرتا ہوں جیسے ہم اپنی ماں کی آچل میں جو ہے بڑے آپ کو فیل کرتے ہیں سرک چھت میں ویسے ہی اس انڈسٹری کے اندر کیارس کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سیم ڈی سر مجھے سب سے واقعی میں ایک ہی چیز جو لگتی ہے کہ کوئی بھی وقتی کے پاس پرولمز بہت خوشیاں بھی آتی ہیں لیکن سر کا جو ایک ہی جیسا وقتی تو ایک ہی جیسے مسکراہت جو کوئی جان نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے کبھی سر کو کوئی ٹنشن ہو پر کسی کو یہ پتا نہیں چلتا اور ایسا ہی مقیہ ہو جو آپ کو ہمیشہ ایک امید دیتا ہے جب بھی آپ ان سے ملتے تو کبھی آپ اپنے آپ کو نیراش نہیں محسوس کرتے لگتا ہے کہ ہمیشہ ایک نئی امید جو دکھائی دیتی تو اور پلس کیرس پریوار میں ایسے ایسے دگست لوگ ہیں میں آپ جیسے دگا جس انڈسٹری کا جس کو lead کر رہے ہو اور میرے لئے بھی یہ پراؤڈ کی بات ہے کہ میں آج آپ کے ایسے بیسٹ منسمنٹ ابھی اس انڈسٹری میں سب جتے لوگ بھی آج اس میٹنگ میں جوڑے ہوئے ہیں میں سب کو یہ دل سے بات بولتا ہوں اتنا بہترین اور اتنا talented منسمنٹ آج انڈیان نیٹ مارکٹ میں کسی کے پاس نہیں جہاں کا منسمنٹ اتنا بہترین ہو جہاں کہ پروڈکشن پروڈکس اتنے زبردست ہو اور جہاں کہ سیمڈی اتنے پیشنیٹ ہو اس کام کو لے جن کے بعد بہت کچھ ہے پھر بھی اتنا پیشن تو میں سوستا ہوں کہ کہ کی کیوں کریں اب میں یہ کہ رہا ہوں میں کیوں نہ کروں برم صاحب اس اکرم میں آپ نے جو ہم پہ اتنا بھروسہ وشواس اور آس تھا یہ تو ہمارے لیے ہمارے جینے کا ایک بہت بڑا آدھار ہے تو میں اپنے administration team management team back support team overall ہمارے chief managing director کے دیس کے طرف سے یہ message آپ کو میں خاص طور پہ دینا چاہوں گا میں امید کرتا ہوں جو ہمارے احساس آپ تک جا چکے ہوں گے دیکھو جی سب سے بڑی بات میں کہوں گا جو اگر آپ نے اپنے بشواس اپنے اپنی زوانی ہمارے نام لکھی ہے نا اور آپ ڈائنیمک لوگ پرت پردرشک ہیں کیونکہ بطور ایک ارث ساسطر کے ادھیا پک ہونے کے ناتے میں نے اپنے جیبن میں جو کچھ دیکھا ہے جو ایک ایسا بیان کرتے ہیں جو آج سے تقریبا پانچ سالوں کے باد بشوک کے اکانومی میں ارث ویوستہ میں جو سب سے بہترین قوالیٹی کے لوگ ہوں گے جو کی ڈائرٹ سیلنگ انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے کیونکہ جو اپرچونیٹیز ہیں نوکری کے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ دھیرے دھیرے گھٹ رہے ہیں دیس انڈرلائیزیشن ہو رہا ہے گلوبلائیزیشن ہو رہا ہے مارکیٹ کا اور اس گلوبلائیزیشن کا ہی نتیجہ ہے جو آج یہ انڈسٹری اب بھی دھیرے دھیرے سب سے مدی کی بات میں آپ کو بتاؤں جو بیہار اور اتر پردیش میں بھاگون مہینے کے گھولی کے بعد سے میں اکثر ہر گاؤں میں جب میں گھوما کرتا تھا اپنے جوانی کی دنوں میں آج سال پچیس سال پہلے تو پیپڑ گاز کے نیچے لوگ وہ لگا کے بیٹھ کر کے پورا چلہ چھوٹ کرتے تھے تو میرے میں وہ سکتا جگتی تھی جو بیہار ایوپی والے کرتے کیا ہے تو آخر کچھ دنوں تک تجربہ رہا اکثر میں نے ایک دن پوچھی لیا اپنے مطر ٹین سنگ جی پٹنا سے میں نے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے اس سمئے تو بات سمجھے نہیں آئی اور اگر چاہتا ہے تو سارے لوگ مل کے چلہ کیوں رہے ہیں تو ایک دن میں تمہل کر گیا اور پوری تیاری کے ساتھ گیا جو آج ان کے چلہ چھوٹ کرنے کے پیچھے میں راج کیا ہے اس راج کی بات مجھے جان نہیں ہوگی تو میں گیا پہلی تو آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تے لوگ پورا چلہ چھوٹ کیا گا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ اپنے پروینسیل لینگویج پرانتی بہنسہ میں گانا گا رہے تھے پھر پائنٹ آلیس منٹ کے بعد میں نے دیکھا جو ایک بندہ بڑے دھوتی کرتا پہنے اور گلے میں گمچھا لگا کے آئے اور پھر کیا کہنا صاحب وہ جو سما بندھا وہ جو سما بندھا تو رات بھر میں اسی چیتہ کا ہی انگ بن کر رہ گیا وہ یادیں آج بھی میرے جیون میں تازہ ہیں میں نے کیوں اس گھٹنا کا ذکر کیا جو اب تک جو آپ اس انڈسٹری میں پیچھلے 22 سال 35 سال 26 27 سال تک جو لوگوں نے سفر کیا ہے نا اب ہم چیتہ سرو ہونے سے پہلے کھول اور کڑتال بجا رہے تھے صاحب مول گائک کا پرویس ابھی ہوا ہی نہیں ہے یعنی انڈسٹری کی شروعات ابھی انڈین سوائل اور ہمارے جیسے انڈر ڈیبلپٹ ایکانومی میں ابھی تک بھارت ورس میں نیٹ پرک انڈسٹری کی واقعی ہے یہ جنریشن خوش قسمت ہے یہ ینگ جنریشن کے ریپریزنٹیٹی پرتنی دی آپ جیسے لوگ جو کی پرتنی دیت کر رہے ہیں اس جنریشن کا کیونکہ مول گائک کا پرویس اب ہونے والا ہے آج سے ابھی بھی ایکانومی کہہ رہی ہے جو ان فیکٹ جو بزنس کی ایسے ایناونس کہیں یا شروعات کہیں یہ دوہزار پچیس کے بات سے آپ کو انڈس ٹری کا جلوہ دکھنے کو ملے گا آج جو اس انڈس ٹری میں اپنے زندگی کی شروعات کر رہے ہیں ہم ان سے مخاطب ہیں ان کو ہم کہیں جو سیکھ لینا جو کیسے جی جاتا ہے سیکھ لینا ایسے ایسے پابن کمار ایسے ایسے ینگ دائنیمک جو پرسولیٹیز آج اس سیسن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے سیکھ لینا جو اس انڈس ٹری میں کامیاب ہونے کا ایک ہی منطر ہے کہ ٹک کر رہ جانا ٹک کر رہ جاؤ جیون میں کامیاب بن جاؤ گے تو میں آپ کو یہ بھروسہ دے لانے چاہوں گا جو بینر تلے آپ نے بزنس کی شروع کی ہے ہمارا جو سپورٹ ہے ہمارا جو تنہ ہے ہمارا جو روٹ ہے تنہ سٹرونگ ہے کہ آپ سٹرونگ برکش پر چڑھ کر چاہے کود لو چاہے رنگ ریلیا منانے کی کوش کرو انجوائی کرو اپنے کامیابی کا برکش کا نہ تو تنہ ہی لے گا نہ اس برکش کی ٹہنی تک ہی 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 سکتی ہے آپ اسی کرم میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سکس ہسٹری کو میں نے کچھ آپ سے جانا ہے کچھ لوگوں سے جانا ہے کچھ آپ کے انجان ساتھیوں سے جانا ہے تو میں نے آپ کے بارے میں جو اپنی سوچ بنائی ہے نا وہ میں آپ کو اپنے نظریے سے آپ کو آپ کی کامیابی اتر پردیس والوں کو بیہار والوں کو میں امید کرتا ہو بھارت برس کے لگ بگ ہر پرانت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کہاں ہیں آپ اتنے کامیاب انسان ہیں کڑھم کمائے آپ نے بیترین گھر بنایا آپ پرطاب گھر میں لازواب گاڑی چڑھ کر کے آپ بھومتے ہیں لیکن آج آپ کہاں ہیں یہ میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ان تمام ساتھیوں کو دکھانا چاہوں گا جو آج پابن کمار جی کہاں ہے مہز جی پوشٹر ڈسپلے کریں پابن کمار جی یہ دیکھیں آپ صرف ایک دم نیچے آ کر کے کھڑے ہیں جہاں سے ملٹی ملیون آریز بننے کا سفر شروع ہوتا ہے یعنی یہ پیچھے پہاڑ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہرڈل ہیں چھوٹے چھوٹے لکش ہیں اس سے سارے لکش کو پار کرتے ہوئے اب آپ پرم لکش کے پاس کھڑے ہیں یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے یہ آپ کے زیون کی وہ کامیابی سپنے ہیں جہاں آپ تب چڑھ کر کامیابی کا پرچم لہرہ پائیں گے تب جب کی آپ کے ساتھ چلنے والے چائتہ میں سر کے سر ملانے والے آپ کے چائتہ میں دھول نگارے وجانے والے آپ کے چائتہ میں آپ کو پروساہیت کرنے والے سارے ٹیم کے ساتھ ہی سارے ڈائریکٹ سیلر جب کامیابی کی اور دھیرے 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 کدم بڑھاتے چلیں گے تو وہ دن دور نہیں جب آپ اس پہاڑ کے سیرے پہ چڑھ کے کامیابی کا جسن منا رہے ہوں گے میں نے آپ کو لکش دیا دو ہزار پچیس کا یہ لکش ہم نے لکھا ہے خاص کر آپ کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہے جو یہ لکش ہے آپ کے سامنے بہت بڑا ہرڈلز ہے آپ کے سامنے باد آئیں آئیں گی بیپتیاں آئیں گی چیلنج جائیں گے لیکن ہار نہ نہیں ہے پتر ہار نہ نہیں ہے کیونکہ جیت کا سہرہ انہی کو ملتا ہے جس انسان کے موہ میں سکر اور پیروں میں چکر موہ میں سکر اور پیروں میں چکر بس یہ دو فارمولے کو اپلان لینا زیون میں اس انڈسٹری میں بڑی کامیابی آپ کے پاس آئے گی کیونکہ یہ زبان کا وزنس ہے کسی دل کو دکھانا نہیں ہے دل کے ساتھ دل کو جوڑنے کا وزنس ہے اور گھر بیٹھنے کا بزنس نہیں ہے پیروں میں کیا لگانے پڑیں ساہب شکر لگانا پڑیں گے تو اس کرم میں ہم آپ سے یہ جان جنہ کہیں جی پابن کمار برما صاحب جو آج آپ اتر پردیس کے ساتھ 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 کافی سارے راجیوں کا بھرمن کر رہے ہیں تو جب یہ بتائیں یہ جو ہمارے پروڈکٹس کے جو سیگمنٹ ہیں آپ کے لیے جو ہماری آر ای ڈی ٹیم جو آپ کو خاص طور پر پروڈکٹ بنا کر آپ سبوں کے لیے پیس کر رہی ہے جو ان کا واسطہ بک یہ کہیں مارکٹ کا یا لوگوں کا کیا خیال ہے بتائیں بلکل صحیح کی اثر آپ نے کی اس سلسلے میں کافی جگہ آنا دارہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے ہم ہی 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 میں جب ساتھ آیا تو شروع شروع میں مجھے لگ رہا تھا کی مجھے بیس ریجرٹس ملیں گے کیا مجھے ویسے ریجرٹس ملیں گے یہ مجھ میں ایک شنکہ تھی ایک سندھی تھا لیکن مجھے بعد میں دیرے دیرے جب میں دیکھا لوگوں کے پاس پردکس جاتے رہے اور آج میں بہت ہی ہر وقتی سوال پوچھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھت دیتے سمیہ تو بہت اچھا کر کے موٹیویٹ کر کے دے دیتے ہیں لیکن جب ہم پوچھتے تک نہیں بات ہی نہ کریں پر میں بہت گرب کے ساتھ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیسے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ کے اندر ہمارا کوئی بہت نیچے تو کبھی نہیں آیا بہت سار داؤں کے بات بھی لیکن وہ پہلی بار بولا سر دو مہین نے آپ کے دیو ساتھ 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 اور کو اتنا بہترین ریزرٹس ملا جہاں پر اس کا 120 امیم سمتھنگ کا اس کا وہ تھا آبھی تو سسٹ قریب 50 کے آس پاس آگئی ہے کافی کافی بہترین ریزرٹس ملے ہیں اور وہ ہمارے ہر ایک پروڈکٹس مجھے لگتا ہے چاروں طرف KRS کے پروڈکٹس دکھائی دیتے ہیں چاروں طرف صبح سے اٹھنے سے لے کر دن میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے شیخان سر بھی ہمارے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کے سارے پروڈکٹس ہم KRS کا ہی ہمارا ہر جگہ ملتا ہے تو KRS کے پروڈکٹس واقعی میں بہت ہی شاندار زبردست پروڈکٹس ہے اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ پریوار کے لوگ جڑے ہوئے آج کی میٹنگ میں میں سب کو یہ کہنا بھی چاہوں گا آپ کو ہمارا ایک ایک پروڈکٹس ایسا پروڈکٹس جو ہمارا KRS میں ہو وہ باہر سے آپ نہیں آنا چاہیے جو KRS میں ہے اگر KRS پروڈکٹ نہیں ملتا تو آپ باہر سے لے آؤ لیکن اگر KRS میں ہے وہ پروڈکٹس ایک بہت گزب کا ہے ہمارا جو مشن ہی مشن آرگینک ورڈ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا شبت ہے تو ہم لوگوں کی صحت کو درست کرنے نہیں آئے ہم لوگوں کی صحت کو سرکشت کرنے آئے ہے تاکہ وہ کسی طریقی کی پروڈلوم سے پہلے ہی سرکشت رہ سکے بہت زبر دست اور اب تو میں اور کونپیڈنٹ ہوں کیونکہ ہمارے اپنے میریفیکشنگ کے پروڈکس آنے شروع ہو گیا مارکٹ کے اندر تو مجھے پتا ہے کہ اب ہی پچھلے سے بھی بیٹر ہونے جا رہا بلکل 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 ایک راج کی بات بتاؤ پوان کمار برمازی جو آج سے تقریباً پچیس چھبیس سال پلے ہمیں ناسک میں ایک میٹنگ ایٹن کرنے کا موقع ملا تھا سیمل میتھوی شاہب ہمارے ٹرینر تھے تو میں بھی نیا رنگ روڈ تھا اس سمیں تو انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی تھی کامیابی کا راج اس جمانے میں لوگ ڈائریکٹ سیلنگ کو نہیں سمجھتے تھے سننا تک پسند نہیں کرتے تھے اور آج سے پچیس سال چھبیس سال پہلے اس پرشن نے ہمیں دکھایا تھا انہوں نے تین باتیں ہم سے کہی تھی ساتھ آج نوٹال لی پابن کمار برمازی کے لیے یا ان کے ٹیم کے لیے بلکہ پڑیوار میں پرتچ روپ میں جتنے بھی ساتھی اس ڈائریکٹ سیلنگ بیوسائے میں جڑے ہوئے ہیں سب کے لیے ہم اپنے جیون کے تین منطر تھے میں ان کو آج آپ کے سامنے بول دینا چاہوں گا تین سیکنڈ سامنے ایک انڈسٹری میں آپ کو کامیابی تب ہی مل سکتی ہے جب تک آپ بہترین پروڈکٹ کی سرنگ خلا کو لے کر کام نہ کر رہے ہوتوں یعنی انہوں نے مجھے بتایا تھا جو پہلا کانڈیسن کامیابی کا ہنڈرٹ پرسنٹ یوزیبل پروڈکٹ فور ہنڈرٹ پرسنٹ پوپولیشن یعنی ایک سو پرتیسط ایسے پروڈکٹ کی سرنگ خلا ہونی چاہیے جس کی جرورت بھارت ورس کے ایک سو پرتیسط لوگوں کے لیے ہو اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو جیسے ہی آپ باتروم میں جاتے ہیں آپ دانت دھوئیں گے مو دھوئیں گے ہمارے پاس پیسٹ ہے نہائیں گے ہمارے پاس سابون ہے کپڑا دھوئیں گے ہمارے پاس بہترین پریمیم quality کے ڈیٹرزنٹ پاوڈر ہے آپ باہر نکلیں گے صاحب آپ کی پتنی جو آپ کے لیے چائے بنا کر رکھیں گی وہ بھی چائے ہمارے پاس ہے آپ ناستہ کریں گے اس کے ساتھ سناک لیں گے اس کا بھی جگار ہم نے دیا ہے پتنی کے بعد انڈائجیسن ہوتا ہے گیسٹرک کی پرابلم ہے اس کو ریمیڈی کے لیے ہم اس کے بھی پروڈکٹ ساپ کو دیتے ہیں یعنی صبح سے لے کر دوپہر اور دوپہر سے لے کر سام اور سام سے لے کر ندرہ دیوی کے آہوان تک ایک عام انسان کی زندگی میں جتنے پروڈکٹ کی ضرورت ہے ویسے پروڈکٹ کی سرنگ خلا کو لے کر کوئی بھی بندہ اگر کام کرتا ہے تو یقین مانے ان کی سکس کی ہنڈر پرسن گارنٹی ہوتی ہے یعنی ایک سو پرتیسط بہار یوگ پروڈکٹ بھارت ورس کے ایک سو پرتیسط لوگوں کے لیے کرتے ہیں نہ ہم مارکیٹ کے ساتھ کمپریزن کرتے ہیں ہم تو ہم ہیں لیکن پھر بھی میں آپ بتانا چاہوں گا ہم سے بہتر آپ لوگ جانیں گے جو بازار سے اگر چائی کا ایک ڈائیسو گرام کا پیکٹ بھی خرید لاتے ہیں تو سو روپیے سے نیچے تو نہیں ہوتا صاحب لیکن وہی چائی اگر آپ کیاریس کے بینر تلے لیتے ہیں ہمارے پروڈیٹس کو یوز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سایت سنٹانے بے انٹھانے بے روپیے میں آپ کو ہم لوگ لبت کروا رہے ہیں وہ بھی اگر آپ کانسسٹینسی میں کھڑی دیں گے تو اور ریٹ کم بجائے گا یعنی ریٹ کے معاملے میں ہم لا ضباب ہیں اور تیسرا جو کنڈیسن ہے اگر پروڈکٹ کی گنووطہ بہتر ہو اگر آپ جیسے سائیک لوگ ایک سو آواز ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگر اپنے راج میں یہ کہ دیں جو ہر کوئی انسان ہر ایک بچہ بھارت پر اس کمپنی کے بینر پہلے جرور کامیابی کا پر چلا رہے گا اس سلسلے میں آگے ہم جائیں گے اور چانی سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں جو ہیں آج اس میٹنگ میں ہم جانیں گے آپ سے جو کامیاب جیو کے لیے انڈسٹری میں کن باتوں پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو جتنے بھی لوگ ہمارے دشویٹر ہیں جو ہمارے کیرس پڑیوار کا حصہ ہے میں سبھی کو یہ بولنا چاہوں گا کہ پہلی چیز جو ہمیں دھیان رکھنی ہے وہ ہے نیرنترتا ہمیں نیرنتر یہ پریاز کرنا ہوگا جو کچھ بھی آج ہم سوچتے ہیں جو کچھ بھی ہم plan کرتے ہیں چاہے وہ dreams دیکھتے ہیں چاہے ہم planning بناتے ہیں continue ہمیں کام خیچ کے لے کر رہے یہ سے آپ خیچ چلے گئے آپ نے تھوڑی سی روبر بڑھتی گئی اور جیسے ہی آپ نے چھوڑا وہ روبر آپ کی پھر سے یہ پر آ جاتی ہے بہت سارے لوگ اس انڈسٹی میں دیکھا ہے ایک دس دن پندرہ دن خوب مٹیویشن کے ساتھ خوب جوش کے ساتھ کام کرتے وہ روبر کو کھشتے اپنی محنت کرتے تھوڑی سنگھرس کرتے تھوڑی سی آگے بڑھتے لیکن دس دن بات پندرہ دن بات پھر تھوڑی سی نیراز ہو گئے کہیں تھوڑا کام کرتے مہینے بر کام کیا دو مہینے کام کیا پھر آپ کو کوئی پر بات گئے اور وہ روبر پھر آگئی اس روبر کے جیسا ہی آپ کیا لگ رہا ہے کہ مجھے چار مہینے ہو گئے چار مہینے نہیں ہوا جیرو ہو گیا ہر بار روبر ہوں ایک نیرندھرتا کے ساتھ کام کرنا ہے اور میں سب ہی کو یہ بولوں گا کہ سب سے پہلی چیز ہی ہمیں پہلے مہینے کا ٹارگٹ کرنا ہے 45 پلان سب کرنے چاہیے جو ہمیں شروع سکھایا ہے وہ کرنا ہی چاہیے اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اپنے کام کو continue تریکے سے نہیں کر رہے ہم اپنے کام کو تب ہی آگے بڑھا پائیں گے جب ہم اپنے ترطہ کے وہ بشواث کھن کے اوپر وہ بشواث اسور کے اوپر آپ کو ایک ٹرسٹ بنانا پڑے گا ایک آپ کے ادر بشواث پیدا کرنا پڑے گا میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ کمپنی دھبیسٹ ہے سب سے بہترین پروڈکس ہے اس کمپنی کا جیسا کوئی اور مینیزمنٹ ہے نہیں اس کمپنی میں جو آپ کا اپلائن ہے ایکٹیب ایکٹیب اپلائن کا بینس جو لگتار کام کرتا ہو جو صرف بائی لک آپ کے اوپر ویٹھا ہو وہ اپلائن نہیں کہا جاتا اپلائن کا مطلب جو آپ کے ساتھ کام کر رہا جو لگتار مہنت کر رہا فیلڈ میں دیکھ رہا اور positive ہو سکار رات مکھ ہو ایسے لوگوں کو ہی اپلائن مانا جاتا ہے اس پر بشواس کرنا اور سیل کانفیڈنس بہت ضروری ہے جواب آپ اپنے آپ پر بشواس کر سکتے ہیں لیکن میں کر دکھاؤ اگر ہمارے پاس بیسٹ پروڈکس بیسٹ سرمیس سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کسی اور دیکھنی کے ضرورت نہیں اپنے پر بھروس رکھ میرا دھرتا اور بشواس بنا کر چلیے 100% آپ کو بڑی سفلتہ ملے بلکل گریٹ 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 بیری گوڈ پوان کمار برما جی انتیم سوال ہم آپ سے پوچھیں گے جاننا چاہیں گے آپ سے ساید آپ کو پتا ہوگا آپ نے ساید میرے سے کبھی سونا بھی ہوگا جو آپ کبھی سنگل نہیں چلتے آپ ڈبل میں چلتے ہیں ڈبل میں اس لئے کہ رہا ہوں جو جب میں نے پہلے دن آپ دونوں کو دیکھا نا تو میں کنفیوز تھا کون سا کون ہے بھئی تو میں نے نام رکھا آپ دونوں کا جائے اور بیرو جائے اور بیرو تو ایک جمعانے میں ہم نے آپ جائے اور بیرو کی سنگیادی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا جو آپ کے ساتھ جہاں آج کی تاریخ میں لوگ جب اس طرح کی ویبسائی کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلا بیرو دھگر میں ہوتا ہے تو کیا آپ نے اسی پلاننگ کے تحت سب سے پہلے آپ نے بڑے بھائی کو جڑوا دیا تا کی بڑے بھائی صاحب گھر کو مینج کریں گے باہر کو دیکھتے رہیں گے پلاننگ کیا تھی جو آپ نے جائے اور بیرو دونوں کدھ گئے مارکیٹ میں کدرت کی پلاننگ تھی اور چھپکی جب میں مارکیٹ میں پٹھائی کر رہا تھا پریاغ راز میں جوائن کر لیا اور میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتا آیا تھا اور بھائی صاحب ممبئی چھوٹی سو نوکری کر رہ تھے تو ہم نے پہلی بار بائی کھری دی اور بائی گھر والوں کو پیتا جی گاڑی کہا سے آگ تو میرے بڑے بھائی کر رہا ہوں تم میرے بڑے بھائی نے بتا کہ میں بھی ڈیریک سلنگ کر رہا ہوں اس کے بعد پھر ہم لوگ ساتھ میں کام کرنا شروع کیا اور تب سے ہم لوگ ساتھ ہی کام کرتے ہیں لگتار پچھلے قریب دس سالوں سے ہم continue ساتھ ہی ور کر رہے ہیں اور جیسا جب ورمہ بردرس کو لوگ اس انڈسٹری کے اندر جانے اور پہچانے گے اور کر ایسا کر دکھائیں گے کہ آج لوگ جو جی بیرو اور ہمارے سیمڈی سر رام لکشمڑ جو اپادی دیتے ہیں ہمارے سر رام لکشمڑ کی جو اپادی دیتے ہیں یہ دشتی ہم اس کو پھوک کریں گے اور بہت بڑا کریں گے اتحاس لکھیں گے اور ایک ایسی جوڑی کے روپے اس انڈسٹری کے اندر نام بھات سنے کا یہ بندھن چرستہ ہی رہے اٹوٹ رہے کیونکہ میں اکثر facebook میں بھی اپڈیٹ کرتا ہوں کبھی کبھی آپ لوگوں کے کسی پوسٹ سگا سمبندھی کے ساتھ مل کر انجوائی کرنے کا بزنس ہے سمائی کو بھی ہم دھیان رکھیں گے پھوڑنے کو تو جی نہیں کر رہا آپ دل وہاں دھڑک ضرور رہا ہے آواز مجھے یہاں سنائی پڑ رہی ہے پھڑی دا واد میں میں اپنے روم سے بیٹھ کر کیونکہ میرا میری زندگی ہے یہ انڈسٹری آج میں اگر جی رہا ہوں اگر آپ جیسے بہت سارے ساتھی آج اس سیسن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے جو میں لائی لا اس بیماری کو بھی پرازت کر اس انڈسٹری میں واپس آگیا کیونکہ مجھے تو اوپر والے نے زندگی دی تھی اس لیے بخصی ہے زندگی جو پھر بھی میں جوان بن کر کے سال میں جیسے ینگ اگریسیو لڑکوں کے ساتھ میں بھی گانا گاتا رہوں جو ناچتا ہوں گاتا ہوں یہ گانا میں بھی گاتا رہوں یہ میری حسرت تھے میری کچھ ادھوری تمنہ ہی رہ گئی ہے جو چائتا کا سور ہم نے بجایا تھا پچیس سال ستائیس سال تیس سال باتیس سال پہلے ہم تب تک اس دنیا کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم چائتا اپنا کان سے نہیں سن لیں جب تک ہم مول گائک کو نہ دیکھ لیں کیا دیں آپ کے لئے کیا سیرواد کریں آپ سب کے لئے بس میں تو کیا کہوں جو سنگیت پریمی ہوں اور آگے کے کسی سیسن میں ہم آپ کو میوزک تیراپی کے بارے میں بتائیں گے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یہ دادا میوزک کیوں بجاتے ہیں تو اس انڈسٹری میں ابھی موڈرن ریسرچ ہے جو ایک تیراپی کی بات ابھی چل رہی ہے ایک تیراپی کیے جاتے ہیں لوگوں کے مینٹل اسٹیبلیٹی کو بڑھانے کے لئے موسیق تیراپی تو میرے پاس اتنی دور سے دینے کے لئے آثیرواد اور کے سوا کوئی سبد تو نہیں ہے بس ہر لوگوں کے ہر بچوں کی اجول بھویسی کی ہم اوش کامنا کرتے بھی ان کو کہیں گے مہز کو جو پلیز ہمارے سبھی ساتھیوں کے لئے سبھی مطروں کے لئے سبھی بچوں کے لئے پلیز پلی نمبر ون ساتھ میں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ایسوسییٹ نون ہوئے ہیں سبھی کو میں اپنے ہردائی کے انتظر ستھل یتھا یوگ ستھان میں جہاں میرا آسیرباد جانا چاہیے وہاں میرا آسیرباد جائے جہاں میری نمسکار جانی چاہیے وہاں نمسکار جانی چاہیے وہاں نمسکار جاوے سب لوگ سکھی رہیں خوشی رہیں اور اپنے سارے بچوں کے لیے میں یہی کہوں گا جو کبھی زندگی میں آپ کو گم نہ چھوپائے میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے سب لوگ سکھی رہیں خوشی رہیں نمسکار سوبراتری over to host please سب سب س مجھ ہم ڈی آگے بڑھنے کے لیے چتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو بھی باری کار انتجار ہوگا کہ ایک دن میں بھی یہاں بیان کر بھائم بتاؤ ہوں اور س س س میں بھی ہماری سخت سٹوری کے بارے میں لوگوں کو بیاک کر رہے ہوں پورے All Our India میں اس لائیوٹیوب کے اندر ہم دیکھ پا رہے ہیں اس زوم کے بارے ہم دیکھ پا رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ہمیں ایکی چیز بولوں گا اپنے آپ کو جھوک دیجئے اور جب آپ کی باری آئے گی تو بکھو بھی ہم سبھی لوگ یہیں بیٹھ کر آپ کے ساتھ یہیں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے سٹوری کو بیاک کر رہے ہوں گے All Our India کے روح میں مجھے کی بات کیا ہے جو جتنے لوگوں سے ابھی میں آج میں کبھی دیکھتا نہیں ہوں تو participant کتنے ہے میں کبھی نہیں دیکھتا میں ابھی مجھے کی بات دیکھا جو جب ہم نے شروع کیا تھا جتنے لوگ تھے ابھی ابھی ختم ہو گئی ہے میٹنگ لوگ ابھی بھی اتنے یعنی ہمارا ڈیوٹ شاہیتا جم گیا ہے یہ سار جھو گیا ہے عبان کمار جی ڈیوٹ شاہیتا جم چکا ہے جس سار جم چکا ہے جس سار جم چکا ہے ملکل بلکل 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 ملتے ہیں اگلے سیشن میں اگلے ویڈ ایک نئے چہرے کے ساتھ ایک نئی پرسنلٹی کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئی جرنی کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی and take care با بائے اور جے کیا رس بائے بائے ساتھ سوبراتری سب بات